کہ وہ لیگل لیمینری بھی ہیں فیننس منسٹر بھی رہے سٹیٹ کے ڈیپٹی جی منسٹر بھی رہے اور آج لوگ سبا کے ممبر ہے ایک لوگ سبا کا ممبر اگر یہ بات کرتا ہے کہ ہندوستان کا ویواجن ہو سکتا ہے ایک پرٹیکلر سمودائے کی طرف سے اور اکسانے کی کوشش کر رہے ہیں مسلم سمودائے کو تو مجھے لگتا ہے کہ پہلے تو بیک صاحب کو لوگ سبا سے ریزائن کرنا چاہیے جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے اس کی وجہ سے ان کا لوگ سبا سے ریزینگنیشن ان کو دینا چاہیے اگر ان میں کوئی بھی پرنسپل ابھی ہے اور دوسرا ہم کو لگتا ہے کہ لوگ سبا کے سپیکر مہودیہ کو بھی اس بارے میں ایک کڑی جو ہے وہ سٹیپ اٹھانی ضروری ہے کہ کم سے کم جب تک بیک صاحب کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں ہوتا کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ جو ہے کیا کوئی پارلیمنٹرین جو ہے وہ دے سکتا ہے تب تک ان کی صدستہ کو جو ہے وہ سسپنڈ کرنا چاہیے اگر اس طرح کے بیان جو ہے وہ ممبر پارلیمنٹ بھی دینا شروع ہو جائیں گے تو بڑی یہ خطرناک سیاسی پوزیشن جو ہے وہ جب وہ کشمیر میں ہو جائے دیکھیں بیک صاحب نے اس بیان کے بعد اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش یا مولڈ کرنے کی کوشش کی لیکن جو انہوں نے بیان دیا ہے وہ میڈیا کے اوپر ہے وہ وہ ایک پبلک ریلی میں تھا پبلک گیدرنگ میں تھا آپ اس بیان کو نہیں کہہ سکتے گی آپ کے الفاظ وہ نہیں تھے جو بیان دیا گیا اس کے بارے میں وائیڈ کمنٹس جو ہے پورے کنٹری سے شروع ہو گئے آپ نے مسلم سمودھائے کو ایک سیپریٹسٹ ایڈنٹیٹی دینے کی کوشش کی اس سے زیادہ انفرچنیٹ بات جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے کیا آپ پورے ہندوستان کو یہ میسیج دینا چاہتے ہو کہ مسلم سمودھائے الگ ہونے کی سوچ بھی سکتا ہے دیکھیں کسی بھی پارٹی کی ضرورت ایلائنس کے لیے نہیں ہوتی ہے ایلائنس کے لیے نمبرز میٹر کرتے ہیں ہم کوئی ایگر نہیں ہیں گورنمنٹ بنانے کے لیے نہ ہی بارتی ہے جنتہ پارٹی کوئی اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہے لیکن کیونکہ چھ مہینے کا پیریٹ جو گورنر دولتا ہے گورنر صاحب نے یہ پیریٹ رکھا ہی اس لیے ہے کہ اس میں ایکسپلور کیا جائے کہ کوئی نئی گورنمنٹ جو ہے وہ بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی اگر نمبر ہوگا نئی گورنمنٹ بنانے گا تو نمبر کے حساب سے گورنمنٹ بنے گی اگر نمبر نہیں ہوگا قانون کے حساب سے تو گورنمنٹ نہیں بنے گی سوکول صاحب نے ایک بیان کیا ہے کہ ہم بہت گورنمنٹ بنانے جا رہے ہیں نہیں ایسی دیکھیں ایسی بات نہیں ہے کہ ہم گورنمنٹ بنانے جا رہے ہیں ہمارا کہنے کا مقصد ہے کہ تو چھ مہینے کا پیریٹ جو گورنر صاحب نے لیا اگر اس کے بیچ میں کوئی وکلپ ایسا بن جاتا ہے کہ میجارٹی جو ہے وہ ایک سائیڈ پہ آکے گورنمنٹ بنانے کے لیے اگری کر جاتی ہے اور قانون کے حساب سے ہوتا ہے یہ میجارٹی بھی قانون کے خلاف نہیں بن سکتی ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے جس کے حساب سے یہ تیہ ہوتا ہے کہ گروپس جو ہے وہ کیسے گورنمنٹ کو بناتے ہیں اگر وہ میجارٹی بنتی ہے تو گورنمنٹ اگر بنے گی اس کے حساب سے تو ہم اس کا سواگت کریں گے چاہے وہ بارتی جنتہ پارٹی کی ہو یا بارتی جنتہ پارٹی کے بغیر ہو ایک گورنمنٹ جمہو کشمیر سکیٹ میں الیکٹڈ بننا جو ہے وہ ضروری ہے ایسا ہمارا سوچ ہے نہیں دیکھئے سجاد لون جی ہمارے ساتھ ویسے بھی ہیں سجاد لون جی کے ساتھ ہماری آج کی ریلیشنشپ نہیں ہے الیکشن سے پہلے کی ہے اور سجاد لون جی تو بارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ہی ہیں لیکن یہ کہنا کہ سجاد لون جی جو ہے وہ گورنمنٹ بنانے کے لیے بارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ہے ان پریویش میں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ صداقت ہے یہ گورنمنٹ اگر بنے گی جب بھی بنے گی تو وہ میجاریٹی جو ہے اس گورنمنٹ کو بنائے گی منیاریٹی سے گورنمنٹ نہیں بنے گی اتنا طے سیڈی صاحب محبوبہ مورتی نے کہا تھا کہ ہماری پارٹی کو پیساتھ شیئر شاڑ کی ہماری پارٹی کو پورنے کی کوشش کی تو لفتے کے حلاد جیسے ہو جائیں گے جس طرح سے انہوں نے ایک دوران کے ایک سپریٹس کو جلو دیا کس طرح کی حلاد پیدا ہو جائیں آپ کو لگتا ہے کہ بی جے پی اس طرح کی کوئی پارٹی کو اگر کوئی خطرہ ہے تو وہ محبوبہ چیز اور جس طرح سے گورنمنٹ چلائی سٹائل آف گورنمنٹ ہے دوسری بات یہ دمی ہے اگر پی ڈی پی ٹوٹتی بھی ہے تو دوسری بات پی ڈی پی انیس سو نبے کے حالات کے لیے کتنی ذمہ وار تھی یہ ہم سب ہی جانتے ہیں سلاہ الدین کے بننے میں یا یاسن ملک یا اس کے زیادہ جیسے لوگوں کو بننے میں مفتی صاحب کا کتنا رول تھا یہ بھی ہسٹری بھی جانتی ہے اور ہم سب ہی لوگ بھی جانتے ہیں لیکن پی ڈی پی اگر چاہے بھی کوشش بھی کرے تو دوبارہ سلاہ الدین یہ یاسن ملک یا اس جیسے لوگ کا پیدا نہیں ہوں گے یہ بارتی جانتہ پارٹی کی گارمنٹ چاہے سنٹرل گارمنٹ رہی اور جتنی سٹیٹ گارمنٹ پہ بھی ہم نے رول ادا کیا اس کے حساب سے میں آپ کو یہ پکی طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ الگاو بادیوں کے لیے اب سپیس جو ہے وہ سمٹ رہی ہے نئی لیڈرشپ کوئی الگاو بادیوں کی طرف سے بڑی پیدا ہو جائے اس طرح کے کوئی امکان نہیں سنٹی صاحب کل بیان آیا محبوبہ مکتی کہا کہ اگر پینتی اے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ تھی تو اس کے ساتھ سب ہی پارٹنیاں کشمیر بیس پارٹنوں کو ایک منت پر آنے بھی بات کہی محبوبہ جی جو پینتی سے کے بارے میں سٹیٹمنٹ دیتی ہیں وہ سیدھی سیدھی کنٹیمٹ اف کورٹ ہے پینتی سے کا مسئلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پینٹنگ ہے اگر پینتی سے کا مسئلہ سپریم کورٹ میں پینٹنگ ہے تو وہ محبوبہ جی کی طرف سے ہو یا یہوریت کانفرنس کی طرف سے بھی ہو یا نیشنل کانفرنس کی طرف سے بھی ہو پینتی سے کے بارے میں پچھلے تین چر دن سے بیان آ رہے ہیں کس کو دمکانے کی کوشش کرتے ہیں پینتی سے کے بارے میں کیا آپ سپریم کورٹ کو دمکانے کی کوشش کرتے ہیں سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی پینتی سے کے بارے میں وہ قانون کے تحت ہوگا اور قانون کے تحت جو فیصلے ہوتے ہیں اس میں یہ کوئی کنسیڈرشن نہیں ہوتی کہ اس کا ایمپیکٹ جو ہے وہ پبلک کے اوپر کیا ہوگا اور اس سے کون سا پولیٹیکل ایسیو جو ہے وہ کیسے ایمپیکٹ ہوتا ہے تو یہ بیان جو کشمیر کی لیڈرشپ کی طرف سے آتا ہے پہندیس اے کے بارے میں یا تین سو ستر کے بارے میں واضح طور پر کہہ دینا چاہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری کنٹیمٹ آف کورٹ سٹیٹمنٹس ہیں جس میں کی کوٹ پروسیڈنگز کے ساتھ فیڈل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لہٰذا اس کے بارے میں کوٹ میں ایپروپیٹ پروسیڈنگز ان کے خلاف ہو سکتی